اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب بھائی انشاءاللہ امید ہے سب بھائی فیرے سے ہوں گے دینجو دوستو آج آپ کے لئے ایک چھوٹی سی انفرمیشن لے کر آئے ہوں کہ جو ہاتھ سے ہم ٹکڑے وغیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ تازہ کرتے ہیں وہ لوئے کی مشین ہوتی ہیں اس کے اندر روٹی ڈالتے ہیں اور آپ کم آتے ہیں اور وہ ایزی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے بعد نکل آتے ہیں کچھ لوگ تازہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن ہاتھ سے کرنا بہت ہی میند کا کام ہے تو کم ٹائم میں اور آسانی سے جو ہے آپ گرینڈر چوپر جو ہوتا ہے جس میں گرم مسالہ وغیرہ پیستے ہیں اس میں بڑی آسانی سے چوپ ہو جاتی روٹی وغیرہ بناتے ہیں اور یہاں پھر یہ مارکٹ سے ملتا ہے یہ پلاسٹکی ہے یہ حمزہ بھائی نے مجھے دی تھی کہ پورے وغیرہ کرنے کے لئے جنڈروں میں جنڈروں میں تریننگ کر رہا تھا تو پھر انہوں نے مجھے دی تھی کہ آسانی سے آپ اس میں تین تین چار چار پانٹ میں روٹیوں کے بھی پورے میکسیمم 20 سے پچیس منٹ اور اگر ہاتھ سے یہ روٹیاں کرنے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں لگتے ہیں تو یہ اس کا مارکٹ سے ایزی ایویلی بیلی ہے کسی بھی بزار سے مل جاتا ہے آپ جا کے اس کو کھئیں اس میں کھیرہ پیاس ٹماٹر اگر آپ نے اس کا سیلڈ وغیرہ پنایا تو یہ اس کو ڈال کے پیسیز چھوٹے کر کے گھوماتے جائیں اور انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پیس ہو کے اس باکس کے اندر آجاتے ہیں اسی طرح روٹی کے بھی ٹکڑے ہیں اتنے اتنے ٹکڑے آپ توڑ کے اس کے اندر ڈالتے رہیں اور اس کو گھومائیں ایک پیس ڈالیں پھر گھومائیں اگر کوئی پیس اڑے تھوڑا بہت پھر آپ اس کو الٹا گھومالیں ریبرس کریں گے تو اپنی ٹریکشن میں آجاتے اس کو گھومائیں وہ ٹکڑے ہو کے اس باکس میں جب آجاتے ہیں میں بھی رکھاتا ہوں بڑے ہی شاندار ہیں میں چھے چھے روٹیوں کے ٹکڑے کرتا تھا اور یقین کریں پچیس تیس مٹ کے اندر سارے ٹکڑے وغیرہ میں کارکور کے اپنے تمام ٹوٹلی جوڑے اونے ہر ایک کمرو ڈالتا تھا دانے کے ساتھ تو آئیں اس سے میں دکھاتا ہوں یہ اندر سے دیکھیں اس کے بلیڈ لگے میں یہ اندر سے دیکھیں اس کے بلیڈ لگے میں اور کتنا ہی کام ڈسٹنس ہے اس کو آپ جیسے سے اس طرح گھوماتے ہیں تو یہ پیسیز کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ گھوماتے جائیں پیسیز کرنا اور یہ پھر اس طرح کرنا شروع کر دیتا ہے میں دوستوں کو دکھاتا ہوں روٹی کا ٹکڑے اس کے اندر ڈالتا ہوں اس سائز کے ٹکڑے کر لیں ان کے روٹی چاہے تھوڑی موٹی بھی ہو کوئی مسنا نہیں ہے لیکن گرم گرم نہ کریں کیونکہ گرم گرم روٹی تازہ ہوتی ہے تو وہ پھر چپکتی ہے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ کریں اور بڑا باس آنی یہ دیکھیں دوستوں یہ میں نے ایک ٹکڑا ڈالیا ہے یہ میں دوستا ڈالیا ہے آپ نے اس کو پکڑ کر رکھا اور اس کو اس طرح گھومائیں جب آپ اس کو اس طرح گھومائیں گے تو اس کے پیسی سے ہوگے اب یہ نیچے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے گھرنا شروع ہوگئے ہیں ابھی میں اور پیسی کچھ ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی کرامت ہے اور ٹائم کی بڑی سیونگ ٹائم بہت بچتا ہے کچھ لوگوں نے بڑے سٹیل کے بنائی ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے نیچے پورا سٹینڈ وہ اس طرح پکڑ کے جس طرح ہم کرش کرتے ہیں گاجریں تو اس طرح ہیں یہ جو گاجروں والا ہمارا چوپر ہوتا ہے جس سے ہم گاجریں اس طرح کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ یہ ٹکڑے اگر کرنا چاہتے ہیں سب سے احسان طریقہ جو گرینڈر ہے اس کے بعد یہ ہاتھ والے چوپر ہیں ان سے بھی بہت آسانی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو پلیڈ کے اندر دکھاتا ہوں اس کو ابھی میں ایک آس سے پکڑا ہوگا تو مشکل ہوتا ہے آپ کو دکھانے کے لئے کرنا اس کو اوپر سے پکڑ کر کرتا ہوں یہ مجھ سے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو نیچے سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے اوپر سے پکڑ کر آپ اس کو ایزی لی اس کے ٹکڑے ویرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر کچھ ہڑے تو آپ اس کو ریورس کر لیں ریورس کر کے آپ دوبارہ اس کو سیدھا گھومائیں اور یہ ماشاءاللہ ٹکڑے ویرا ہو جاتی ہے اس کے لئے دوستو تھوڑے سے ٹکڑے ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کو کھول کے اس کو آپ اس طرح اوپر سے الگ کرنے الگ کرنے کے بعد آپ اس کے باکس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل بریک اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نا یہ دیکھیں کیا بات ہے زبرس کام ہو گیا آپ کی میند بچتی ہے ٹائم بچتا ہے اور بندانہ بہت تھکتا نہیں ہے اس سے بڑا آسانی سے آپ پانچ چھے روٹیاں آرام سے کر سکتے ہیں ایزی لی بس جو روٹی کا ٹکڑا اس میں اڑے تو پھر آپ اس کو ریورس کر لیں الٹا گھما لیں اور یہ دیکھیں کتنے شاندہ ٹکڑے میں روٹی کے نا بہت شاندہ روئے ہیں میں نے کہا چلیں میں جس طرح ٹکڑے وغیرہ کرتا ہوں تو دوستوں کو شیئر کرتا ہوں کافی لوگوں کو تو پتہ بھی ہیں ان کے پاس تو چوپر وغیرہ بھی ہیں اور جن کے پاس چوپر نہیں ہیں وہ گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں روٹی کرش بنا کے گرینڈر میں ڈالیں جس طرح ہم گرہ مسالہ پیستے ہیں سیکنڈر میں آپ کا کام ہو جاتا ہے اور اگر گرینڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر اس طرح ایک چوپر لے ہیں میرے خلد مارکن میں زیادہ سے زیادہ دوڑھا ایسو تین سو کے اندر اندر یہ چوپر ملے گا لیکن آپ کو اس کی سہولت بڑھی ہے آپ کے جانور بیمار ہیں کوئی آپ نے پورے ڈالنے ہیں تو اس کو سپیشل کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگے تھا چھوٹا سا ٹکڑا کیوں نہ کرنا آپ کو پڑھنا بھی اس میں ٹائس ہی لگ جاتے ہیں تو یہ اس طرح اس سے بہ آسان یہ دیکھیں بریک بری بری کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے فائدے کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بڑی پسند آئے گی کیونکہ میں تو اسی طرح اسی چوپر میں کرتا ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز وگرہ جب بھی میں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور بازیوں کے دنوں میں تو ہم جیسے بازرے کا آٹا ہو گیا جو گندم ہوتی ہے اس کا آٹا ہو گیا اور ساتھ اس کے ہم چنوں کا یہ تین آٹے پسوا کے اس کی روٹی بنا کے تو اس کو ہم لوگ یہ بازیوں کے دنوں میں خبوتوں کو دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو آٹا گوند کے پی سیوی چیز ہے اس کو پکا کے جب آپ کھلاتے ہیں اپنے جانور کو تو وہ جلدی حضم کر لیتا ہے اس کا سسٹم زیادہ اچھا کام کرتا ہے اور جو ٹکڑے ہیں روٹی کے پورے بغیرہ ہیں یہ بیسے بھی بڑے فائدے مند ہیں جانور کو ڈالنے چاہیے افتے میں آپ دو تین دفعہ ڈال سکیں اپنے جانور کو اسی طرح کریں اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور بھی بڑی چیزیں ہیں انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا روں گا لئے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں کو یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی